اللہ و اللہ و اللہ و اللہ اللہ و اللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور امت اس کے اوپر بہت کم عمل کرتی ہے اب دوسرا نمونہ دوسرے نبی کا اور وہ ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی حدیث کی کتاب مسلم میں رویت کیا ہے اور امام ابن احبان نے اپنی حدیث کی کتاب الصحیح میں رویت کیا ہے رویت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی آدمی پریشان ہو جب کوئی آدمی غمگین ہو جب کسی کو کوئی ٹینشن ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کرے یہ دعا کرے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس کے غم دور ہو جائیں گے یہ دعا کونسی ہے فرمایا یہ کہے اللہم انی عبدک اے لام تیرا بندہ ہوں وابن عبدک میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں میں بھی تیرا بندہ میرا باپ بھی تیرا بندہ تھا وابن عمدک میں تیری لونڈی کا بیٹا ہوں میری ماں بھی تیری لونڈی تھی میری پشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیری اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا تیری اجازت کے بغیر میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا تیری اجازت کے بغیر میں اپنی جنگہ سے ہل نہیں سکتا ماظن فی حکمک میرے اوپر آدل چلتا ہے تو تیرا چلتا ہے عدل فی قضاؤک میرے بارے میں اپنی تقدیر میں جو تُو نے لکھا ہے وہ بلکل تُو نے انصاف سے لکھا ہے اس میں میرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِنْ هُوَلَك اے اللہ میں تُجھ سے سوال کر رہا ہوں میں مانگنے کے لئے حاضر ہوں میں دعا کر رہا ہوں کیا سوال ہے کیا لینا ہے یا اللہ یہ بات میں بتاؤں گا پہلے واسطہ دے رہا ہوں کسی جز کا واسطہ اَسْأَلُكَ یا اللہ تُجھ سے سوال کرتا ہوں اور کیا سوال ہے اس سے پہلے واسطہ دے رہا ہوں واسطہ کیا ہے بِكُلِّ اسْمِنْ هُوَلَك یا اللہ تُجھے واسطہ دیتا ہوں میں وسیلہ بناتا ہوں دعا میں تیرے ہر اس نام کو جو تیرا نام ہے اور میرے بھائی اللہ کے کتنے نام ہیں کتنے نام ہیں پیچھے سے واسطہ نہ جاتا ہوں جی 99 اور یہی ہماری غلطی ہے یہی ہماری غلطی ہے اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ دینی علم حاصل کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ کے نام بے شمار اللہ کے نام بے شمار اللہ کے نام کسی ہنسے میں نہیں آتے آپ کہیں گے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم تو 99 سن رہے ہیں میرے بھائی 99 والی حدیث صحیح ہے لیکن اس کا مطلب صحیح معنوں میں ہم سمجھ نہیں سکے 99 والی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جس نے ان کو یاد کر لیا ان کے معنی کو سمجھ لیا ان کے تقادوں کو جان لیا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام 99 ہیں یہ ہے کہ 99 نام ایسے ہیں جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا ورنہ نام اور بھی ہیں امید ہے میرے بھائی بات سمجھ گیا ہوں گے کہ جو 99 نام ہم نے سن رکھے ہیں یہ وہ نام ہے کہ جس نے ان کو یاد کر لیا ان کے معنی کو سمجھ لیا ان کے تقادوں کے اوپر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نام 99 ہیں اللہ کے نام اللہ ہی کتنا لا محدود ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے 99 ناموں کا بلکہ آپ کہہ رہے ہیں اسئلوکا بکلی اسم انہوالک یا اللہ میں تجھ سے مانگتے ہوئے تجھ سے سوال کرتے ہوئے تجھے واسطہ دے رہا ہوں تیرے ہر نام کا بکلی اسم انہوالک سمجھ تب ہی نفسک جو بھی تُو نے اپنا نام رکھا ہے او علمتہ اہدم من خلقک جو بھی نام تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے چاہے آدم علیہ السلام کو سکھایا ہو چاہے نوح علیہ السلام کو سکھایا ہو چاہے موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا ہو چاہے مجھے سکھایا ہو جو بھی نام تُو نے کسی کو سکھایا ہے ہر اس نام کا تجھے واسطہ دے رہا ہوں او انزلتہو فی کتابک یا جو بھی نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہو تورات میں ہو یا انجیل میں ہو یا زبور میں ہو یا قرآن میں ہو کے صحیحوں میں ہو یا اللہ یہیں بے باس نہیں کرتا بلکہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دے رہا ہوں جو تُو نے کسی کو نہیں بتائے کسی نبی کو نہیں بتائے کسی فرشتے کو نہیں بتائے کسی کتاب میں نازل نہیں کیے وہ سارے کے سارے نام علم غیب میں تیرے پاس ہیں میرے بھائی یہاں سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام اور فرشتے عالم الغیب ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا علم محدود ہے اللہ کا علم تو غیر محدود ہے اللہ نے جو باتیں فرشتوں کو بتائیں جو اپنے انبیاء اکرام کو بتائیں ان میں سے کئی باتیں غیبی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن وہ چند ایک ہیں وہ چند ایک ہیں اور نبیوں کو تب معلوم ہوئیں جب اللہ نے بتائیں اور نبیوں نے اپنی امت تک منتقل کر دیں وہ غیبی باتیں ہم تک بھی پہنچ چکیں ان کو جان لینے سے نہ ہم عالم الغیب بنیں نہ انبیاء اکرام عالم الغیب بنیں نہ فرشت عالم الغیب بنیں مثال کے طور پر میرے بھائی قبر میں جو تین سوال ہوں گے کیا یہ منظر ہم نے دیکھا ہوا ہے ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کیا یہ علم الغیب نہیں ہے تو کیا ہم عالم الغیب ہیں نہیں تھوڑا سا غیبی علم اللہ نے دیا ہے اس وجہ سے کوئی عالم الغیب نہیں ہو جایا کرتا ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے قیامت کے روز حوضِ قوسر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حوضِ قوسر میں سے پلائیں گے شفاعت کریں گے کئی قیامت کی باتیں ہمیں بتائی گئیں یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی ہیں یہ مناظر ہم نے ملادہ کیے ہیں نہیں یہ غیبی باتیں ہیں اللہ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بتائیں اور انہوں نے یہ غیبی باتیں امت تک منتقل کی ان باتوں کو جان لینے کی وجہ سے نہ ہم عالم الغیب ٹھہرے نہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے نہ فرشتوں کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے اسی لئے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ لوگوں کو آپ بتا دیں خود آپ بتائیں وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَةِ کہ لوگوں میں غیب کا علم نہیں جانتا اور سورہ اراح میں آپ سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَةِ لَسْتَكْفَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ کہ اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور میں ہر طرح کی خیر کو جمع کر لیتا لیکن آپ کو تکلیفیں پہنچتی رہیں آپ کے دانت چہید ہوئے آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا آپ کا سر مبارک زخمی کیا گیا آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی آپ کے ستر سے زیاد صحابہ اکرام کو دھوکہ دے کے شہید کیا گیا آپ کی بیٹیوں کے حمل گرائے گئے آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی ساری تکلیفیں آپ کے اوپر آتی رہیں پتا چلا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے تو برحال اس دعا میں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں سوالی کون بنا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالی بن کے اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میں سوالی ہوں لیکن سوال کیا ہے یہ بعد میں ذکر کروں گا پہلے میں اپنی دعا میں واسہ بنا رہا ہوں تیرے ہر نام کو چاہے وہ نام تُو نے کسی نبی کو بتائے ہوں کسی فلسطے کو بتائے ہوں یا کسی کتاب میں نازل کیے ہوں یا وہ نام تیرے پاس ہی ہوں اب سوال کیا ہے یہ کہہ دیا کہ مانگنے کے لئے حاضر ہوں یہ کہہ دیا کہ واسہ وسیلہ بنا رہا ہوں تیرے ہر نام کو اب سوال کیا ہے سوال بھی بڑا عظیم ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے مانگتے ہم بھی ہیں لیکن ہمارے سوال دنیا تک محدود ہوتی ہیں دنیا مانگنا منع نہیں ہے لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سوال دنیا سے شروع ہوتے ہیں دنیا تک ختم ہو جاتے ہیں یا اللہ بیٹا دے دے یا اللہ پلار دے دے یا اللہ نوکری دے دے یا اللہ تندرسی دے دے یہ سب کچھ مانگنا جائز ہے ٹھیک ہے عبادت ہے لیکن آخرت کیوں نہیں مانگتے یہ کیوں نہیں سوال کرتے کہ یا اللہ مجھے قرآن کا حافظ بنا دے اگرچہ میری عمر ساتھ سال ہے اگرچہ میری عمر ستر سال ہے اگرچہ میری عمر اسی سال ہے یا اللہ قرآن کا ترجمہ سکھا دے یا اللہ قرآن کی تفصیل سکھا دے اگرچہ میری عمر ساتھ سال ہے ستر سال ہے اسی سال ہے یہ ہے دعا یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرا دل لگے تو قرآن میں لگے میرا دل کرے تو قرآن کی تلاوز کرنے کو کرے مجھے مزہ آئے تو قرآن کا ترجمہ و تفصیل سکھنے میں مزہ آئے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے دل میں رونکے لگا دے قرآن سے یا اللہ میرے قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے میرے سینے میں روشنی ہو کس کی قرآن کی قرآنی تعلیمات کی قرآنی الفاظ کی وَجِلَا أَحُدْنِ اے اللہ قرآن کو میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے وَضَحَابَ حَمِّ قرآن کے دریئے اِذَا اللہ میری پرشانیوں کو دور کر دے تو میرے بھائی کتنی عظیم دعا ہے ہم سب کو یاد کرنی چاہیے لیکن میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے اللہ کو واسا کس کا دیا ہے اللہ کے ناموں کا کس چیز کا واسا دیا ہے اللہ کے ناموں کا تو پہلی وہ چیز جس کو آپ دعا میں بطور واسا اور وسیلہ پیش کریں گے وہ کیا ہوئی اللہ کے نام اور اللہ کی صفات موسیقی 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 موسیقی